نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدین روزنما جنگ سے کولم پیش ہے افغان پالیسی پارلیمنٹ میں دیکھ کی جائے کولم نگار ہیں محمود شام اور آواز ہے ہانیا مبین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org www.niceuba.org پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکیوں کو قبضہ کرنا آتا ہے قبضہ خالی کرنا نہیں آتا آخر میں تو وہ دم دبا کر بھاگتے ہیں افغانستان میں صورتحال تیزی سے دھما کا خیز ہو رہی ہے دوہا میں امریکہ امرات اسلامیہ طالبان مذاکرات میں تیہ ہوا تھا کہ ان کے اختتام میں بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے افغان آپس میں تیہ کریں گے کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان میں آئندہ حکومت کون کرے گا انتظامی ڈھاجہ کیا ہوگا امریکیوں کی جلدبازی میں انخلاء سے طاقت کا توازن بتدریج امرات اسلامی کے حق میں جا رہا ہے موجودہ افغان حکومت اور افغان نیشنل آرمی کمزور پڑتی جا رہی ہے اب امرات اسلامیہ اسے اپنی فوجی فتح کی صورت دینے کے لیے زلے پر زلے اور صوبے پر صوبہ فتح کر رہی ہے ان صوبوں میں معمول افغان فوجی اپنے ذمہ داریاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں مقامی آبادیوں کا تعاون حاصل نہیں ہے ایک زلے میں طالبان کے حملے سے تنگ آ کر بعض شہریوں نے جا کر افغان پالیسی سے شکایت کی تو انہوں نے مدد سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ طالبان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ہمیں بھی ماریں گے تمہیں بھی اب سب عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کی تیار کردہ افغان نیشنل آرمی ملک کا اندرونی اور بحرونی دفعہ نہیں سنبھال سکتی تو کیا بیس سالہ تربیت کھربو ڈالر ضائع ہو گئے کیا عالمی برادری افغان مزاد سمجھنے میں ناکام کر رہی ہے یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ افغان سرزمین اور افغان دماغ آگے بڑھتی دنیا کے علوم و فنون تیار نہیں ہے کیا وہ اس عالمی گاؤں میں الگ تھلگ جزیرہ بن کر عالمی امن میں کوئی کردار ادا کرنا نہیں چاہتے سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے کہ کیا اکیسویں صدی کے افغانستان میں بھی امرات اسلامیاں فنون لطیفہ کے فروغ کی اجازت نہیں دے گی سب سے زیادہ خطرات اس وقت عدیبوں دانشوروں شاعروں مسوروں موسیقاروں اور مغنیوں کو لاحق ہے پہلے بھی وہ پاکستان بھارت امریکہ جرمنی کینیڈا وغیرہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے امریکیوں کے تسلط کے بعد ہی واپس آئے تھے اور اپنے فنون کو بتدریج بحال کیا تھا خاص طور پر رباب کی دوبارہ تراش خراش اور پیداوار شروع ہو گئی تھی اب رباب کے تار پھر خاموش ہو رہے ہیں یہ فنکار آرزو کر رہے ہیں کہ تالبان ہمیں اکیلا چھوڑ دیں لیکن انہیں یقین ہے کہ تالبان انہیں برداشت نہیں کریں گے فنون لطیفہ کو تو پاکستان میں بھی ایک بڑا ہلکہ غیر ضروری بلکہ غیر شرعی قرار دیتا ہے اس کے باوجود یہاں ان کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا فنون لطیفہ سے وابستگان اور اعتدال پسند افغان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ انیس سو چھانوے دوبارہ آ رہا ہے تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے اگر اب دوبارہ خانہ جنگی اعتدال پسندوں کی حلاکتیں پروفیسرز کا قتل شروع ہوتا ہے تو اس کی برابر کی ذمہ داری امریکیوں پر بھی آئید ہوگی امریکیوں نے جن ازائم کا دنیا بھر کو یقین دلاتے ہوئے کابل پر فوج کشی کی تھی یورپ اور اسلامی ممالک میں اپنے اتحادی جن مقاصد کے لیے بناتے تھے نیٹو کو جن اہداف کے حصول کے لیے یہاں متعین کیا وہ مختصرا یہ تھے نمبر ایک القاعدہ اور دوسری دہشتگر تنظیموں کی تباہی نمبر تین جمہوری عمل کو تقبیت دے کر ایک مضبوط مرکزی حکومت کا قیام نمبر چار افغان اعتدال اور اصلاح پسندوں کی ایک نئی نسل تیار کرنا اب دو اشروں بعد جب امریکی اور اس کے اتحادی افغانستان چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں تو کیا وہ ان میں سے کوئی ایک حدب بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں نمبر ایک القاعدہ کی جگہ اب دائش کا اثر بڑھ رہا ہے نمبر دو طالبان شکست کے بجائے فوجی فتوحات حاصل کر رہے ہیں نمبر تین کابل کی مرکزی حکومت کمزور ترین ثابت ہو رہی ہے نمبر چار افغان اعتدال پسند نئی نسل اس وقت دہشت زدہ ہیں اسے اپنے سروں پر موت منڈلاتی نظر آ رہی ہے پاکستان میں بعض حلکے اور افراد کہہ رہے ہیں ہمیں افغانستان سے کیا لینا دینا ہمیں اپنے حالات کی فکر کرنی چاہیے یہ ایسی آسان بات نہیں ہے افغانستان کے معاملات کی فکر اس لیے کرنی چاہیے کہ ترخم کے اس پار کوئی بھی تبدیلی ہو اس کے براہ راست اثرات پاکستان پر مرتب ہوتے ہیں کہا سرحد پر جا بیٹھو کہا سرحد پر جا بیٹھیں کہا افغان کا ڈر ہوگا کہا افغان تو ہوگا افغان اثرات چاہے امریکہ زدہ ہوں یا تالبان زدہ پاکستان اس سے گریز نہیں کر سکتا ہم پاکستانیوں کو بہرحال فکر مند ہونا چاہیے اب تک ہمیں افغانستان امریکہ اور برطانیہ کے اینک سے مغربی خبر رسائے جنسیوں کے توسط سے دکھایا گیا ہے امرات اسلامیہ تالبان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ مستند خبروں کے لیے اپنی کوئی نیوز ایجنسی ٹیلی ویجن ریڈیو قائم نہیں کر سکتی ہے جس سے مغرب کے تاثر سے آزاد خبریں موصول ہو سکیں عام دنیا میں اس وقت جو خطشات ہیں امرات اسلامیہ انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہی دنیا بھر میں عام نوجوانوں کو یہ خوف ہے کہ وہ نسل جس نے دوہزار ایک کے بعد افغانستان میں آنکھ کھولی امریکیوں کو نجات دہندہ پایا امریکی تعلیم حاصل کی ذہنی تربیت پائی اب تالبان کے زیر اثر معاشرے میں ان کا کیا مقام ہوگا امریکی خود فرار ہوتے وقت اپنے گماشتوں حامیوں کو اپنے دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیوں بھاگ جاتے ہیں کہا گیا تھا کہ تالبان کے مسلح افراد پچھتر ہزار ہیں جبکہ افغان نیشنل آرمی تین لاکھ ہے تالبان آسانی سے پتہ نہیں پاسکتے مگر اس وقت تو افغان فوجی ہتیار تالبان کے حوالے کر کے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں ان پر خرچ کیا گیا پیسہ تربیت اب سب بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہے بین الافغان مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ ظلم خلیزات مذاکرات کے لیے بہتر انتخاب نہیں تھے یہ تو قطعی طور پر واضح ہے کہ چند ہی ہفتوں بعد کابل پر امرات اسلامیہ کا مکمل قبضہ ہو جائے گا کچھ تو خون ہوگا افغان آپس میں ایک گسرے کی لاشے گرائیں گے مہاجرین کے ریلے پھر پاکستان ایران کے رخ کریں گے پاکستان کی حکومت عوام اور دانشوروں کو افغانستان کی مجموعی صورتحال پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے جائے اس پر کھل کر بحث کی جائے کہ ہماری افغان پالیسی کیا ہوگی مہاجرین کو کیمپوں میں رکھا جائے ریجسٹر کیا جائے یا پہلے کی طرح کھلہ چھوڑ دیا جائے پاکستان میں پہلے ہی فرقہ پرستی بہت ہے انتہا پسندی ہے یہی شدد پسندی افغانستان سے پھر سرطپار کر کے پاکستان میں داخل ہوگی پاکستان کی شدد پسندی اور افغان شدد پسندی مل کر اس خطے کو پھر آتش فشاں بنا سکتی ہیں یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی